لکل الحمدی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعی سلسلہ تذکرہ اصلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اصلاف کا ذکر خیر ان کے یومِ ولادر اور عرص کی تعریفوں پر کرنے کی ساڑیتیں حاصل کرتے ہیں آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں محدیسِ عظم پاکستان شیخ الحدیث استاذ العلماء سند العرفہ حضرت علماء محمد سردار احمد صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ یقم شابان المعظم تیرہ سو بیاسے حجری انتیس دسمبر انیس سو باسک اس وی کو حضرت کا وصال ہوا تھا شابان کی پہلی تاریخ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کے ساڑتیں حاصل کر رہے ہیں توجہ کے ساتھ اول تاخر سمارت کرمائی امرا موضوع ہے مہدیس اعظم پاکستان کی تعلیم و تربیت آپ کی تعلیم و تربیت پر کچھ باتیں ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں آپ توجہ کے ساتھ سمارت کرمائی حضرت شیخ العدیس قدس صدرہ نے مہدیس اعظم پاکستان نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں دیالگڑ کے پرائمری اسکول میں حاصل کی اس زمانے میں مولانا ذلفقار علی قریشی پرائمری اسکول کے صدر مدرس تھے قریشی صاحب متقی متوکل سابر و شاکر قانے اور سنت نبوی پر پابندی اور خلوص سے عمل کرنے والے استاز تھے اسکول کی تدریس کے علاوہ گاؤں کی مسجد کے امام و خطیب بھی تھے قرائم یہی ہے کہ قرآن مجید کی ابتدائی تعلیم یعنی ناظرہ آپ نے مولانا قریشی صاحب سے ہی پائی مولانا قریشی صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے تلامزہ میں اسلامی رنگ بھر دیا جائے حضرت شیخ العدیس کی سعادتِ ازلی کو پیشانی میں نمائع دیکھ کر پیار بھرے انداز میں بزبان پنجابی قریشی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اے جاڑ قوم کے سکول سردان محمد میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بڑا ہو کر عظیم المرتبت عالی میں باعمل بنے گا پرائمری درجہ کے آخری امتحان کے وقت آپ کے سر پر دستار کی باہر ایسی خوبصورت تھی کہ استاز محترم مولانا قریشی نے فرمایا خدا کرے میرے اس ہونہار کو نظرِ بد نہ لگ جائے پرائمری اسکول کی تعلیم کے دوران آپ کے والدِ ماجد چودری میرہ بخش کا مثال ہو گیا اس وقت آپ کے عمر اندازاً آٹھ دس سال تھی والد کی وفاست سے دو سال قبل والدہِ محترمہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا والدین کے انتقال کے بعد خاندان کی کفالت آپ کے برادرِ بزرگ آپ کے بڑے بھائی جناب چودری حیات محمد عرف سائن جی نے فرمائی پرائمری تعلیم کے بعد آپ اسلامیہ ہائی سکول بٹالہ زیلہ گرداس پور میں داخل ہوئے بٹالہ ہائی سکول کے صدر معلم جناب حاجی پیر محمد صاحب تھے حاجی صاحب کا بیان ہے کہ شیخ الحدیث حضرت علماء مولانا محمد سردار احمد کو بچپن ہی سے بزرگان دین اور جنابہ رسالتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد عقیدت و محبت تھی چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ماشتر جی ہمیں بزرگوں کی باتیں سنائیے مہتنی سے آزم پاکستان اپنے استاذ سے فرمایا کرتے تھے اور حضور سرور کائنات علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ پر تو ضرور روشنی ڈالا کیجئے حضرتِ شیخ الحدیث کے ویسال پر حاجی پیر محمد اپنے ان تاثرات کو بیان کرتے وقت فرطِ محبت میں رو رہے تھے حاجی صاحب کا بیان ہے کہ ہمارے اسکول کے طلبہ میں سے صرف آپ ہی ایک ایسے طالبِ علیم تھے جن کی طرف سے اس قسم کی خواہش کا اظہار ہوا کرتا تھا کہ میں اس خدمت کو سرانجام دیا کرتا مگر اس کے باوجود یہ بھی سوچا کرتا کہ اس لڑکے کے سوا کوئی اور دوسرا لڑکا اس قسم کی خیالات کا حامل نہیں اور سردار احمد کا یہ جذبہ کتنا قابلِ قدر اور لائقِ تحسین و آفرین ہیں جوہر شناس اور اولیاء اللہ کے محط پر صادق جناب حاگی پیر محمد بھی مقدور بھر کوشش کرتے کہ کوئی سبق ایسا نہ ہو جس میں نبی کریم اولیاء کاملین کا محبت بھرا تذکرہ نہ ہو اسکول کی تعلیم کے دوران حضرت شیخ الحدیث قدر سے صرف جسمانی طور پر چاک و چوپن تھے تیراکی دوڑ اور کشتی میں آپ کی مہارت یہاں تک بڑی بھی تھی کہ زیلہ بھر میں آپ کی شورت تھی ہر مقابلے میں سب پر فوقیت اور سبقت لے جاتے تھے میٹریک کے سالانہ امتحان میں آپ فس ڈیویزن میں پاس ہوئی حضرت شیخ الحدیث قدر سے صدرہو کے پیر و مرشد حضرت شاہ سیراج الحب چشتی قدر سے صدرہو نے پٹوار کا امتحان آپ نے پاس کر رکھا تھا جی ہاں پٹواری کا امتحان پاس کر کے رکھا تھا اس لیے آپ نے پیر و مرشد کے اتباع میں میٹریک کے امتحان کے بعد آپ نے پٹوار کا امتحان پاس کیا لیکن ملازمت نہ کی میٹریک کے امتحان پاس کرنے کے بعد پولیس کی تنبیت گاہ فلور سے آپ کو پیشکش آئی کہ آپ پولیس میں بڑھتی ہو جائیں لیکن آپ نے انکار کر دی میٹریک کے بعد آپ ایف اے کرنے کے لئے لاہور تشریف لائے ایف اے کی تیاری نیجی طور پر کر رہے تھے کسی کالج میں داخل نہ ہوئے تیرہ سو ترائیس ہجری انیس سو چوبیس عصوی میں انجمن حضب الاحناف لاہور کے زیر احتمام ایک عظیم الشان جلسے کا احتمام ہوا جس میں بند سغیر کے جلل القدر مشایخ اعظام اور عظیم المرتبت علماء کرام کسیر تعداد میں تشریف فرما ہوئے ان علماء و مشایخ میں حجد الاسلام شہزادہ اے علیہ حضرت مولانا حامد رضا خان برعیلوی بھی تشریف لائے تھے حضرت شیخ العدیس قدسط صدرہ کی سعادت انہیں جلسہ گاہ تک لے آئے دوران اجلاس صدر اللہ فاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے تطریر کرتے ہوئے حجد الاسلام مولانا حامد رضا خان کی برعیلوی شریف سے تشریف آوری کا اعلان اس عظمت بھرے انداز میں فرمایا اس شان و شوقت کے ساتھ فرمایا کہ عالی حضرت عظیم البرکت مجدید محت حاضرہ مؤید ملت ملت تاہرہ صاحب الدلائل القاہرہ زد تصانی فالباہرہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب برعیلوی قدس زنروں کے شہزادے حامی سنت محی بن اٹ رہبر شریعت فائز درجت مفتی آنام مرجو الخواس والعوام حجد الاسلام حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب تشریف لا رہے ہیں ان مقدس القابات کے ساتھ جب صدر اللہ فاظل نے تعرف کرایا حجد الاسلام کا اب وہ تعرف آپ مہدیس اعظم پاکستان بھی سن رہے تھے اعلان کے انداز سے متاثر ہو کر ایف اے کا طالب قلم محمد سردار احمد حجد الاسلام کی زیارت کا مشتاق بن گیا حسن سیرت کے ساتھ حسن سورت کی بے پناہ دولت سے بھی الحمدللہ حجد الاسلام آلامال تھے جن خوش نصیب حضرات نے آپ کی زیارت کی ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ولی کامل حجد الاسلام کا چہرہ اذا رعو اذا رعو وذکر اللہ یعنی انہیں دیکھ کے خدا یاد آجاتا ہے کہ آپ الحمدللہ حسین مصداد تھے جلسہ گاہ میں حضرت حجد الاسلام کی زیارت کا شرف ملا اسی ایک زیارت سے حضرت شیخ العدیس محمد سردار احمد کے دل کی دنیا بدل چکی تھی دنیا میں تعلیم کو خیر آباد کہہ کر دینی تعلیم کے حصول کا عظم پختہ کر لیا پختہ ہو گیا حجد الاسلام کی قیام گاہ آستانہ آلیہ حضرت شاہ محمد غوث قدس سردہوں میں حاضر ہوئے حجد الاسلام نے ایک ایک تعلیم علم محمد سردار کی جبین سعادت نشان پر دردشاہ قوقع اقبال کو دیکھ کر تاڑ لیا کہ نونحال ایک روز ملت اسلامیہ کا عظیب و وحید فرد ہوگا من سعیدہ سعیدہ فی بطن امہ ہی یعنی ہر شخص اپنی سعادت اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر آتا ہے والدین کی حسن سیرت حسن تربیت اور حسن نیت مولانا زلفقار قریشی اور مولانا حاجی پیر محمد کی حسن تربیت اور حجد الاسلام قدس سردہوں کی زیارت اور پندو موعزت رنگ لائی حضرت شیخ الادیس نے حجد الاسلام سے عرض کی کہ انہیں بھی بریلی اپنے ساتھ دے چلیں تاکہ وہ مرکز علم و عرفان بریلی میں حاضر ہو کر علم و وارفت حاصل کریں حضرت حجد الاسلام نے آپ کی یہ عرض داش قبول فرمائی اور انہیں الحمدللہ بریلی شریف لے آئے بس یہاں سے محدیس عظم پاکستان کا جو اقبال بلند ہوا یہاں سے ان کی زندگی میں جو ایک زبردست تبدیلی آئی وہ عظیم شان شخصیت شہزادہ اعلی حضرت کا جو ان کو قرب نصیب ہوا اس کی برکتیں ان کو بہت ملنی الحمدللہ بریلی آگئے دار اللہ منظر اسلام بریلی شریف کے طلبہ کا قیام عموماً شہر کی دوسری مساجد میں ہوتا تھا انہی مساجد میں ان کے تعام کا اتضام ہوتا لیکن حضرت حجد الاسلام نے یہ شروعات کی بات ہے اب تو مدرسل کی اپنی تعمیر الحمدللہ یہ انیس سو چار کی بات ہے حجد الاسلام نے نو وارد طالب علم محمد سردار عمد کو خاص اپنے گھر پر اپنی آستانہ پر ٹھہرائے بریلی کے زمانہ طالب علمی میں حجد الاسلام ہی کے یہاں سے ہوتے حجد الاسلام حضرت شیخ العدیس کے زمانہ طالب علمی میں اس قدر شفقت فرماتے کہ جس قسم کا لباس وہ اپنے صاحبزادوں کے لئے بنواتے اسی قسم کا لباس وہ الحمدللہ معتی سے عظم پاکستان کے لئے بنواتے یہاں تک کہ لباس کے رنگ میں بھی یقسانیت اختیار فرماتے باہر کیجئے حجد الاسلام اپنے بچوں کے لئے جو لباس جس کلر جس طرح کا کپرہ خریدتے وہی الحمدللہ معتی سے عظم پاکستان کے لئے بھی خریدتے تھے داراللہ منظر اسلام بریلی میں آپ نے کاموبیش تین سال تک تعلیم پائے پوری توجہ اور انہماق سے اسباق پڑھتے اور متعالی کرتے اس عرصہ میں آپ نے حجد الاسلام مولانا حامید رضا مفتی عظم مولانا مفتی مصطفی رضا اور مولانا محمد حسین قدیس سنروم سے درس رضاوی کی ابتدائی کتابیں پڑھی سرف و نحو کی ابتدائی کتابیں مولانا محمد حسین مدلس منظر اسلام سے پڑھی منیہ خدوری کنز شہر جامی تک کتابیں الحمدللہ آپ نے مفتی عظم سے پڑھی حضرت مفتی عظم فرماتے ہیں کہ جب بھی میں محدث عظم پاکستان کو دیکھتا پڑھتے دیکھتا مدرسہ میں قیام کا پر حتیٰ کہ جب مسجد میں آتے تو بھی کتاب ہاتھ میں ہوتی اگر جماعت میں تاخیر ہوتی تو بجائے دیگر اذکار و عورات کے متعلہ میں مصروف ہو جاتے ان کے اس والیہانہ تحصیل علم سے بہت متاثر ہوا میرے پاس دوسرے پنجابی طالب علم مولوی نظیر احمد صلی اللہ علمہ پڑھتے تھے ان سے دریابت کرنے پر انہوں نے آپ کی ساری سرگزش سنائی پھر ان کے ذریعے وہ میرے پاس آنے جانے لگے ان کے بے اسرار درخواست اور مولوی نظیر احمد کے سفارش پر میں نے انہیں منیہ قدوری شرع جامعی تک الحمدللہ پڑھایا یوں مفتی آزم ہند کی شاکردی بھی مہدیس آزم پاکستان کو حاصل ہوئی حضرت شیخ العدیس پنجے سے سنو کمال پابندی سے اسباق پڑھتے اور اپنے اساتذہ اور افراد خانوادہ رزویہ سے نہائیت عقیدت و محبت سے پیش آتے حضرت حجتر اسلام ٹھیک آٹھ بجے صبح سبق کی تدریش کے لیے مسجد میں تشریف لاتے اس وقت بلالتظام حضرت شیخ العدیس ان کا جوتہ اٹھا کر مسجد میں ایک کونے میں رکھتے اور جب وہ فارے ہو کر واپس مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرماتے تو آپ فوراں ان کا جوتہ سامنے رکھتے اس معبول میں ذرا بھی تاخیر نہ کرتے یعنی اپنے مستاز کے جوتیوں کو اٹھا کر کنانے رکھنا اور جب واپسی کا ارادہ ہو اور پھر جوتیوں کو واپس حضرت کے قدموں کے نیچے لاکے رکھنا یہ خدمت الحمدللہ مہتی سے آزم پاکستان اپنے استاز حجت الاسلام کا کرتے تھے یہ جو عدب کرتے نہ انہیں یہ وہ برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں قیام بریلی کے دوران ایک واقعہ نے حضرت شیخ العدیس کے دل میں بے دینوں اور بد مذہبوں سے سخت نفرت پیدا کر دی ہوا یوں کہ ایک روز کچھ لوگ حضرت حجت الاسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ مولوی اشرف علی تھانوی اتنی کتابوں کے مسننفیں اور ایسے بزرگ ہیں یہ بات سن کر حجت الاسلام خاموشی سے اندر جلے گئے اور جلد ہی واپس تشریف لائے ان کے ہاتھ میں حقز الایمان تھی آپ نے صفہ ساتھ کی رسوائے عالم گستاخانہ عبارت سب کے سامنے رکھی اس پر مجمع تھانوی حکیم علمت پر لاحول پڑھنے لگا حضرت شیخ العدیس فرمایا کرتے تھے کہ اس روز سے میرے دل میں حضور انور علیہ السلام کی گستاخوں سے قلبی یعنی دلی نفرت پیدا ہو گئی الحمدللہ تعلیم کا یہ عرصہ اندازن تیرے سو تیرالیس ہجری سے تیرے سو پیتالیس انیس سو چوبیس سے انیس سو ستائیس ایسی بی کے اوائل پر مجتمع ہے تعلیم علمی کے زمانے میں حضرت شیخ العدیس بعض مؤکر جرائد کے لئے علمی و فقی مزامین بھی لکھتے رہے مراد آباد کے مشہور معنیمہ السواد العظم کے شمارہ المعظم تیرے سو پیتالیس ہجری فروری انیس سو ستائیس اسوی فقی ہی وہ امہ کے عنوان سے آپ کا ایک مضمون شامل اشارت ہے مغلی تقدیس علی قادری سابق ناظم منظر اسلام بریلی شریف شیخ الجامعہ راشدیہ قادریہ پیر گوٹ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ آوائی تک تیرہ سو پیتالیس ہجری انیس سو ستائیس اس ویک کے آوائے تک آپ بریلی شریف میں الحمدللہ تعلیم حاصل کرتے رہے یہ وہ دور ہے کہ جب صدر الشریعہ مولانا محمد عمجد علی آزمی خلیفہ امام محمد رضا بریلی اجمیر مقدس کے مدرسہ موقعینیہ عثمانیہ میں صدر المدرسین کے احد پر فائز تھے پورے برے سغیر میں ان کی تدریس کا شہرہ تھا الحمدللہ پھر یہ ایک دور تھا الحمدللہ دار العمل اجمیر مقدس میں سلطان الحد عمرہ و غربہ حاضری کو بائی سے سعادت سمجھتے ہیں اسی سلسلے میں والی حیدرباد دکن نواب عثمان علی خان صاحب بھی روضا پر حاضر ہوئے اس کی ایک مکمل تفصیلات ہے آپ نے اپنے آنے کے بعد وہاں کے قوائف و حالات معلوم کیے تو پتہ جلا کہ حضرات خدام صاحبان بالعموم دینی اور دنیاوی علوم سے بے بہرہ ہے اس طرح ان کی کوئی توجہ نہیں ہے تو آپ نے الحمدللہ وہاں اس مدرسی کی ابتدا کی اور کیجئے پھر اس کے آگے کی تفصیلات ہے یوں محدث عظم پاکستان الحمدللہ علم حاصل کیے اللہ کریم ان کے مزار پاک پر خوب رحمت انازل فرمائے آمین بجاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم